بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی ایٹوپ چینل دیکھ رہے ہیں بھارت میں حالات بہت زیادہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا حقیقت سے پردہ اٹھا رہی ہے کہ اس طرح سے چھپایا جا رہا ہے اصل حقائق کو بھارت کے اندر حتیٰ کہ اب انٹرنیشنلی ماہرین نے بھی اور مختلف اخبارات میں واشنگن پوسٹ، آسٹریلین میکزین حتیٰ کہ امریکہ کے ہیلتھ انسٹیوٹ نے اتنی بڑی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ بھارت کی وجہ سے پورے خطے کو خطرہ لاکھ ہو گیا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ان انسٹیوٹس کو ان ماہرین کی باتوں کو مانا جائے تو وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً بھارت میں پچاس کروڑ کے لگ بھگ پچاس کروڑ کے لگ بھگ ایسے لوگ ہیں جو اس وبا سے کسی نہ کس طرح متاثر ہو گئے ہیں اور اس کو ایک طرح سے ایٹم بم کہا جا رہا ہے ایٹم بم کا اس کو نام دیا گیا ہے کہ اس قدر حالات خراب ہیں کہ بھارت ان چیزوں کو چھپا رہا ہے میرے پاس تصاویر ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان انسٹیوٹس کا نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں واشنل پوسٹ لکھ رہا ہے آسٹریلی میکزین اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ بھارت میں انتحاب پسندی کی وجہ سے انتحاب پسندی کی سوچ کی وجہ سے خود بھارت نے سب کیا ہے برکہ دت بہت مشہور وہاں کی جنرلسٹ ہے ان کے والد بھی اسی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی اور وہ بھی اب بھارتی سرکار پر تنقید کر رہی ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں اب دیکھئے کہ امریکی ماہرین اس کو اس وبا کا ایٹم بم کہہ رہے ہیں بھارت کے لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں حلاقتے ہو رہی ہیں ابھی جو کنفرم کی جا رہی ہیں صرف وہ بتایا جا رہا ہے کہ تین لاکھ پچاسی ہزار سے زیادہ لوگ سامنے آئے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے اور ساڑھے تین ہزار سے زیادہ لوگوں کی روزانہ کی بنیاد پر امبات ہو رہی ہیں خاص طرح میں ہم آپ کو تصویر دکھاؤں گا شمشان گھاٹ اب تو شمشان گھاٹ کہیں گے بھی یا نہیں کیونکہ ہر جگہ اب اس طرح سے وہاں پر آخر رسومات ادا کی جا رہی ہیں کریا کرم جس کو کہا جاتا ہے لاش کو جلایا جاتا ہے کیونکہ ہندووں کے ہاں یہ کونسپٹ ہے کہ جب تک جسم رہے گا باقی تو روح اڑ نہیں سکتی ہے روح اس کے اندر رہے گی تو لہٰذا جسم کو جلانا ضروری ہے اب ڈاکٹر مرجیت ہیں اجے کمار شرمہ ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی آر ایس ایس بھارت کو ہندو راشتریہ بنانے کے لیے پرزم ہے اس لیے انہوں نے یہاں پر جو رسومات تھیں وہ بھی نہیں رکی جو میلے وغیرہ تھے اس کو نہیں رکا اور جان بوجھ کر یہ ہلاکتیں ہونے دی ہیں مائیکل جے رائٹ ہیں جانسن جونز ہیں یہ امریکی مہارین ہیں جو اس بارے میں سب کچھ لکھ رہے ہیں اچھا پاکستان کے حوالے سے بڑی خطرناک پیش کوئی کی گئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ یہ کہ پاکستانی حکومت اس بارے میں کیا کر رہی کیونکہ یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے جی ویکسینز کا اتران انتظام نہیں کیا گیا یا خیرات پر ہی ویکسینز جتنی مل رہی تھی حکومت نے خریدی نہیں اس کے لیے کوئی رقم مختص نہیں کی یا خریداری نہیں کی جا رہی ملک میں اتنی ویکسین نہیں ہے اصل حقیقت کیا ہے پاکستان کی صورتحال کیا ہے اس پر بھی آتے ہیں لیکن پہلے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ تصاویر جو کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنے بڑے ادارے ہیں وہ سب ان تصاویر کو شائع کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ اس وقت بھارت میں کیا صورتحال ہے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے کہ ایک نوجوان ہے جو اپنے کسی پیارے کے لیے لکڑیاں وہاں پر اکٹھی کر رہا ہے کہا جا رہا ہے پارک میں سے درختوں کو جلایا جا رہا ہے کیونکہ اتنی اویلیبل نہیں ہے لکڑی یہ دیکھئے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ شمشان گھاٹ میں چوبیس چوبیس گھنٹے چوبیس چوبیس گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اویلیبل ہی نہیں ہے اتنی جگہ یہ دیکھئے آپ یعنی دھیر لگے ہیں میلاشوں کے ان کو چھپایا جا رہا ہے ہسپٹلز میں جگہ باقی نہیں رہی بھارت میں یہ دیکھئے آپ کو ہر جگہ اس طرح سے لکڑی کے دھیر نظر آئیں گے یہ دیکھئے اور کئی تصاویر تو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہیں کہ پورا پورا میدان ہے جہاں پر یہی آگ جلی ہوئی ہے اور یعنی آخری رسومات ہندو مذہب کے مطابق ادا کی جا رہی ہیں دیکھئے اور بے شمار یہ بھری پڑی ہیں اس طرح سے تصاویر آپ کو اور یہ اتھنٹک تصاویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں بی بی سی انچاپی ہیں رویٹرز کی ہیں دیگر اداروں کی ہیں جنہیں نہیں یہ دیکھئے یہ ڈرون کیمرے کے ذریعے پورے ایک علاقے کے میدان کو اس طرح سے شمشان گھاٹ میں تبدیل کرنا پڑا ہے تو یہ بے شمار تصاویر ہیں لوگ اتنے پریشان ہیں بہت برا حال ہے اسی لیے عالمی میڈیا میں اس کو ایٹنم بم کی طرح کہا جا رہا ہے کہ جس طرح اس میں ہلاکتیں ہوتی ہیں اس طرح کی صورتحال اس وقت بھارت میں ہو چکی ہے تو بڑی افسوسناک اور خطرناک صورتحال ہے اس وقت بھارت میں اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ عالمی میڈیا اصل میں کیا کہہ رہا ہے کیونکہ پچاس کروڑ تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر دوسرا یا تیسرا آدمی اس وقت بھارت میں اس وبا کا شکار ہے اور چھپایا جا رہا ہے جو اصل حقائق ہے ان کو اب امریکی میڈیک انسٹیوٹ ہے ہیلتھ انسٹیوٹ واشنگٹن انسٹیوٹ ہے جس نے پہلے ایک دفعہ پیشکوئی کی تھی غالباً جولائی میں کہ دو لاکھ تک لوگ امریکہ میں مر سکتے ہیں تو اس پر ٹرمپ نے کہا تھا کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہم روک لیں گے اور شاید ایک لاکھ تک ہلاکتے ہوں لیکن پھر دیکھا گیا پانچ لاکھ سے زیادہ امریکہ میں ہلاکتے ہوئیں تو اس انسٹیوٹ کی پیشکوئیاں پہلے تو درست ثابت ہوئی ہیں لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اس انسٹیوٹ نے کہا ہے کہ اگست میں اٹھائیس ہزار یومیاں لوگ پاکستان میں جہاں باقی ہو سکتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو یہ ایک پیشکوئی ضرور کی گئی ہے اب میں آ جاتا ہوں کہ انتظامات کیا کیے جا رہے ہیں پاکستان میں چونکہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اپوزیشن ایک بات کر رہی ہے کہ جناب کچھ نہیں کیا گیا پاکستان میں اور اس طرح سے انتظامات نہیں کیے گئے یا ویکسین کی خریداری نہیں کی گئی اصل صورتحال کیا ہے حکومت کا موقف اس بارے میں کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھئے حکومت نے عید الفطر پر زیادہ چھوٹیاں دیتی ہیں کہا ہے لوگ گھروں پر رہے ہیں ہر طرح سے مارکٹ سٹالز پارکز تفریقہ ہیں سب بند حتیٰ کہ پبلک ٹرانسپورٹ بند اس لیے کہ یہ وبا زیادہ نہ پھیلے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان میں بھی ریکارڈ کیسے سامنے آ رہے تھے دوسری چیز یہ ہے کہ چالیس سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کی ریجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا گیا تھا اب تین مئی سے ان کی ویکسینیشن بھی شروع کی جا رہی ہے تو لہٰذا پہلے آپ نے دیکھا پہلے فیز میں ساٹھ ستر سال پچاس سال اب چالیس سال تو اب کہا یہ جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ انشاءاللہ اس سال کے اندر اندر تقریباً آدھی بالغ آبادی کو یعنی ہم ویکسینیٹ کر دیں گے ویکسینیشن حد تک پہنچ جائے گے اب بات آ جاتی ہے کہ جی ویکسینیشن بہت زیادہ تیز سے کیوں نہیں کی جا رہی ایک تو یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ یومیاں لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے کی صلاحیت اب نے حاصل کر لی ہے مختلف سینٹرز بنایا گئے ہیں مختلف جگہیں ہیں جہاں تک بات ہے ویکسینیشن خریدنے کی اس میں ایک تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عالمی ادارہ صحیح کی طرف سے بھارت میں جو ویکسین تیار ہو رہی تھی وہ پاکستان کو تقریباً مارچ میں دی جانی تھی پونے دو کروڑ تک لیکن بھارت میں حالات ایسے ہو گئے کہ وہاں پر پابندی لگا دی گئی ویکسینیشن کی ایکسپورٹ پر اور بھارت خود اتنی تعداد میں ویکسین نہ تیار کر سکا نہ ویکسینیٹ کر سکا لوگوں کو جس پر سے آج ہی حالات ہیں جبکہ بھارت میں خود ویکسینیشن ہو رہی تھی اب یہ ایک مسئلہ آ گیا اس کے علاوہ دوسری طرف یہ ہوا کہ امریکہ ہو جہاں پر زیادہ ویکسین تیار کی جا رہی ہے امریکہ روس اور بھارت کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر بھی اتنا زیادہ بوجھ آ گیا کہ ان سے ساری دنیا لینے کے لیے بڑھ رہی ہے ہر ملک ترقیات ممالک میں بھی چاہے آسٹریلیا ہو جپان اور دیگر کئی ممالکی مثال دی جاری ہے قطر کی اور دیگر ممالکی کہ وہاں بھی اتنا جتنا وہ سوچ رہے تھے کہ تیزی سے اس عمل کو آگے بڑھائیں گے وہ نہیں بڑھا سکے جبکہ پاکستان ان کے اگر حوالے سے بات کیجئے ساہے تھرڈ ورلڈ کنٹری کہا جاتا ہے تو یہاں پر بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینٹ کیا جا چکا ہے اور اس کو بتدریج بڑھایا جا رہا ہے اب تین کروڑ ویکسینز کی خریداری کا عمل اس طرح سے شروع ہو گیا کہ معاہدے ہو گئے ہیں چین کی کم نہیں سے اب سب چین کی طرف دیکھ رہے ہیں سب چین کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آنے والے تقریباً دو ماہ میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تین کروڑ میں سے ڈیرڑ کروڑ تو آ جائیں گی پاکستانوی ویکسینز تو یہ ایک بڑی چینمنٹ ہے کہ دو ماہ کے اندر آ جائیں گے پھر تین کروڑ تو چائنہ سے اس کے علاوہ تقریباً چار کروڑ ورلڈ بینک یعنی آرمی دارہ صحت سے بھی آنے کی توقع ہے تو وہاں سے جب یہ آ جائیں گی تو پھر امید ہے کہ ویکسینیشن کا عمل تیز بھی ہوگا اور بڑی عبادی کو ویکسینٹ کیا جا سکے گا اور جہاں تک بات ہے کہ جی کتنی شرعہ میں لوگوں کے لیے ویکسینی خریدی گئی ہے تو جو سرکاری اداد و شمار ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ فرق نہیں ہے جو ترقیافتہ ممالک ہیں ان سے اگر پاکستان کا موازنہ کیا جائے تو لہٰذا یہ کہنا حکومتی لحاظ سے حکومت کے واقعی ہیں کہ بلکل غلط ہے کہ جی ہم صرف خیرات پر یا مانگے تانگے کی ویکسین پر چل رہے ہیں ایسا نہیں ہے مسلسل ایک تو چین سے تو لی جا رہی ہیں دوسری طرف پہلے ہی پاکستان نے شروع میں ہی الگ سے رقم مختص کر دی تھی ویکسین خریدنے کے لیے تو یہ بات نہیں ہے کہ اس کے لیے خریداری کے لیے نہیں معاملہ یہ ہے کہ جہاں جہاں جن ممالک میں بھی جن کمپنیوں میں ویکسین تیار کی جا رہی ہے ان پر برڈن بہت زیادہ آ گیا ہوا ہے ہر کوئی بھاگ رہا ہے خریدنے کے لیے تو پاکستان نے پہلے ہی آرڈرز پلیس کر دیے تھے اور ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ پاکستان کا معاہدہ بھی ہو گیا کمپنیوں سے کہ جی پاکستان میں آ کر ویکسین تیار ہوگی پیکنگ یہاں پر ہوگی اس سے ایک تو سستی بھی ہو جائے گی ویکسین اور زیادہ بلک میں اویلیبل بھی ہوگی تو امید یہ کرنی چاہیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان میں یہ وبا مزید نہ پھیلے بلکہ کم ہو یہ عمل زیادہ آگے بڑھے ویکسینیشن کا اور سب ویکسین کروائیں یہ بہت ضروری ہے جس جس کے لیے آ رہا ہے حکومتی پروائیڈ کری فاصلیٹی جائیں اور یہ تو چاہے اپوزیشن ہو یہ بات مانی ہے کہ حکومت نے جو انتظامات کیے ہوئے ہیں ویکسینیشن کے لیے وہ بہت بہترین ہیں بڑے زبردست ہیں وہاں جب جاتے ہیں لوگ تو ان کو بڑی سہولت نظر آتی ہے یہ تو سب کو ماننا پڑے گا تو اللہ کرے کہ یہ عمل جس طرح سے حکومت کی طرح سے کہا جا رہا ہے یہ اور تیز ہو اور اللہ تعالیٰ اس وبا سے پاکستان کو عالم اسلام کو پری دنیا کو محفوظ کریں چونکہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اور اس کے لیے ہمیں بطور عوام سب سے زیادہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم احتیاط کریں سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری ہے حکومت کو کہنا وہ کرٹیسائز کرنا وہ اپنی جگہ ہے ہر کوئی کرتا ہے مگر اپنی ذمہ داری ہمیں پہلے نبھانی ہے خود ہمیں احتیاط کرنی ہے حکومت جو پابندیاں لگا رہی ہیں ان پر عمل کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے ہیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ